سب سے پہلے ایمان لانے والے خوش قسمت رین افراد کے سلسلے کی یہ تیسری ویڈیو ہے اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا بچوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نوجوان مردوں میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا غلاموں میں سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں اور آپ کی خدمت گزار حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آغاز میں ہی اللہ کو معبود اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے والوں میں شامل ہو چکی تھی آج کی ویڈیو میں ہم حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام اور حضرت سعید بن ابی وقاس کے قبول اسلام کے بارے میں بات کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بچپن میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر نصیب ہوا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت تیس سال تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی حضرت زید کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پندرہ سال گزر چکے تھے زید بن حارسہ تو دل سے اپنے آقا پر جان نصار کر چکے تھے اور اعلان نبوت سے پہلے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حکم دل و جان سے ماننے کو تیار تھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے دیکھا تو حضرت زید بن حارسہ نے بھی گواہی دی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان خوش قسمت ترین افراد کی فہرست میں شامل ہیں جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دنوں میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا اس وقت حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف سترہ برس تھی ان کا تعلق بنی زہرہ قبیلے سے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ ان کی چچا ذات بہن تھی اس رشتے سے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مامو لگتے تھے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا ہجرت مدینہ کے بعد قریش کے ساتھ لڑائی میں پہلا تیر چلانے کا عزاز حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش قسمت انسان ہیں جنہیں جنگ احہد میں تیر اندازی کرتے ہوئے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میرے ماں باپ سعید پر قربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اکثر کہا کرتے تھے سعید میرے مامو ہے ہے کوئی میرے مامو جیسا سبحان اللہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں جزاک اللہ